برسیت کی ولی گرہ لچمی کی کہانیاں برسیت وہ کہتے ہیں نا بڑھاپے میں آ کر ایک ساتھ تھی کی بہت جرورت ہوتی ہے پتی کے بینہ پتنی اور پتنی کے بینہ پتی کتنا دورہ ہو جاتا ہے اس کا بڑھاپے میں احساس ہوتا ہے ماں کے جانے کے بعد وہ بابو جی کی بھی جی بھی سا سماپت ہو گئی تھی اس لیے وہ بھی جلدی ہی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے جب تک ماں بابو جی تھے میں مائکے میں کبھی بھی چلی جاتی تھی کنٹو بعد میں پتا نہیں کیوں ایک لچمن ریکھا سیکھچ گئی ایک سال ہو گیا مجھے مائکے گئے یہاں تک کی رکشہ بندر پر میں نے راکی بھیج دی تھی پر اس بار بھییا کہ بہت آگرہ پر میں نے چھوٹیوں میں مائکے رہنے کا دو دن کا چھوٹا سا پروگرام بنایا پورے رستے ٹرین کی گتی اور میرے خیالوں کی گتی جگل بندی کر رہی تھی بابو جی کی برسی کے بعد پہلی بار مائکے جا رہی تھی سب کا بیوہار کیسا ہوگا یہی سوچ کر ہردے بیٹھا جا رہا تھا جب سے بابو جی نے بصیت میں بھییا کے ساتھ میرا نام جوڑ دیا تھا تب سے بابی کا بیوہار میرے پرتی بدل گیا تھا رشتوں میں ایک عجیب سی درار آ گئی تھی بھائی وین کا پیار بصیت ولی چڑ گیا تھا ارے بٹیا اپنے مائکے صرف اپنے ماتا پتا بھائی وین کا اس نے لینے کے لالچ میں مائکے آتی ہیں انہیں صرف یہی لالچ ہوتا ہے کہ ان کے مائکے کے دوارہ ان کے لیے سنا کھلے رہیں یہی سوچتے سوچتے میں اپنے گندوے پر پہنچ گئی تھی بھائی اسٹیشن پر مجھے لینے آئے تھے اسٹیشن سے گھر تک کا صرف بھائی نے دو باک بولے تھے کیسی ہو چھوٹی رشتے میں تکلیب تو نہیں ہوئی بس اس کے بعد تو بھائی جیسے مانو مون برت رکھ لیا تھا گھر پہنچ کر بھائی بھائی نے جس طرح سے دروازہ کھولا گھر میں چاروں طرح ماں بابو جی کی یادیں بسی تھی اور ہر پونے میں میرا بچپن کھیل رہا تھا وہ بچپن جسے میں سہج جنا چاہتی تھی پھر بھی جینا چاہتی تھی جس کے لیے میں مائے کے آئی تھی ہر بیٹی کی طرح مجھے بھی میرا مائے کا پیارا سی جاندہ قیمتی تھا وہ دن مجھے اپنے کے بیچ پر آیا جیسا لگا تھا آنکھیں بار بار اُلچ کانے میں بے چند تھی رات کو کھانے کی ٹیون پر میں نے کمریک میں پسرے مون کو توڑ ہوئے بولا بھائیہ کچھ بات کرنی ہے بول چھوٹی وہ بابو جی کی وصیت کے وصیت میں دیکھ چھوٹی اس وصیت میں مجھے کوئی بات نہیں کرنی کہنا تو بولو کہہ کر بھائیہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے اس نے ہاں تم صرف دو دن کے لیے اپنے مائے کے آئی ہو آرام سے رہو بھاوی کہہ کر ٹیبل سے سامن اٹھانے لگیں صرف دو دن بھاوی کے کہہ سبد میرے کانوں میں سیسا گھول رہی تھی میں بنا کسی کسور کے اپنے مائے کے میں مجھے ریوں کے کٹھےرے میں کھڑی تھی جس کی سنوائی ہونی نمکن سی تھی جس گھر میں میں پلی بڑی وہ گھر میرا مائے کا اب پرائیا سپرتیت ہو رہا تھا جیسے تیسے دو دن گجر کے اپنے گھر باپس آ گئی اپنے گھر باپس پہنچتے ہی بھاوی کا فون آیا اس نے یہاں ٹھیک سے پہنچ گئی تم رستے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی میں تھوڑا ہچک کر بولی ہاں بھاوی پہنچ گئی میں نے روندھی آواز میں بولا اس نے یہاں اے لے پاپا تم ٹیبل پر چھوڑ گئی تھی بے پھر ہچکتے ہوئے بولی بھاوی چھوڑ نہیں گئی تھی رک گئی تھی آپ لوگوں کے لئے اس نے یہاں تم نے یہ کیوں کیا میں آپ دونوں سے کہنا چاہتی تھی پر یہ تو آپ کی ہی امارم نہ تھے تھی باپس تو مجھے دینی ہی تھی بابو جی نے اپنی پروپرٹی میں مجھے حصہ دیا ان کا فرج تھا اور مجھے حصہ دیا ان کا فرج تھا اس سے میں جس کا حق تھا میں نے اسے باپس کر کے اپنا فرج نبایا بھاوی مجھے آپ کی پروپرٹی نہیں آپ کا لوگوں کا پیار چاہیے ساتھ چاہیے اور وہ اپنا پن چاہیے جس کے لیے بیٹیاں اپنے مائے کے آتی ہیں مائے کا ایک بیٹی کے لیے اس کا آشتوے ہوتا ہے اور ہے اس سے دور ہونے کی جو پیڑا ہوتی ہے وہیں بہت اشہنیہ ہوتی ہے میرا مائے کا بسیت کی بلی چڑھ رہا تھا بھاوی ایسی پروپرٹی کا میں کیا کروں گی بھاوی جو مجھے میرے مائے کے سے دور کر دے میرے بھائی کو مجھ سے دور کر دے میرے لیے اے بیوچ بوجھ تھے پیپر بوجھ تھے میں تو پہلے ہی آپ کو دینا چاہتی تھی کن دو مائے کے کے رستے جانے پر قدم تھم جاتے تھے بھاوی مجھے کبھی بھی پروپرٹی کا لالت نہیں تھا مجھے تو صرف میرے مائے کے کا لالت تھا مجھے تو صرف میرا مائے کا چاہیے تھا کہہ کر میری آواز میرے گلے میں اٹک گئی چھوٹی تُو کب اتنی بڑی ہو گئی پتہ ہی نہیں چھوٹی تُو کب اتنی بڑی ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا تیری باتوں نے مجھے بونا کر دیا ہم تو سوارت اور گلت فرمی میں کی آگ میں اپنے رشتے سواہا کر رہے تھے مجھے ماف کر دے چھوٹی تیرا مائے کا تیرا تھا اور تیرا ہی رہے گا دوسری طرف سے بھائیہ کی آواز سن اب تک آنکھوں میں رکے آسو اپرول بہنے لگے اہرکانی آپ کو تھوڑی سی پسند آئی تو پلیس میرے چینل کو لائک سیئے سسکرائب کرنا ہر ہر مہادیب موسیقی موسیقی